اسلام علیکم میں آپ کو انفرمیشن چون میں کچھ آمدید کرتا ہوں انفرمیشن چون میں آپ کو وہ ستماک انفرمیشن دی جائے گی جس کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے آج کا جو موضوع ہے ہمارے پاس وہ ہے پینگوین کتب جنوبی کا ایک خوبصورت آبی پنید اس ویڈیو میں پینگوین کی ہر ضروری معلومات آپ کو فراہم کیجائیں جیسا کہ پینگوین کہا دیتا ہے پینگوین عمر کتنی ہے اور مادہ پینگوین کتنے انڈے دیتے ہیں اور بہت سی معلومات پینگوین منفریت اچیب و قریب آبی پرندہ ہے مگر یہ اٹھنے کی صلاحیت سے محروب ہو چکا ہے یہ کتب جنوبی نے پایا جاتا ہے لیکن اس کی چند اقسام دنیا کے دوسری مقامات پر پای جاتا ہے اس جانور کے جسم پر چرجی کی موٹی تیہ ہوتی ہے تاکہ یہ یک بستا کر دینے والے محول میں زیتہ ریسے اس کے علاوہ اس کا نظام حضم بھی بہت تیز ہوتا ہے تاکہ خوراک کو تیزی سے حضم کر سکے ان دو خصوصیات کی مجودگی میں پینگوین کے جسم کا درجہ حرارت مصبت چالیس ڈگری ہوتا ہے اور اسی لئے وہ سرطی کی پرواہ نہیں کرتے ان کے پر وارٹر پروف ہوتے ہیں یہ پرینگا اپنہ سیمٹی فائی فیصد وقت پانی میں گزارتا ہے ان کا تیرنا اور ہرنا ایک جیسا لگتا ہے یہ پانی میں پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے تیر پینگوین کوٹتے نہیں بلکہ اچھلتے ہیں ان میں تقریب چھیں فٹ تک اچھلنے جب آنس کی صلاحیت پائی جاتی ہے سال میں ایک بار ان کے پرانے پڑوں کی جگہ نئے پڑ آتے ہیں ان کی قوت سما تیز ہوتی ہیں جب سوتے ہیں تو اپنے سر کو پروں میں چھپا لیتے ہیں ان کی عمر بیس برس ہوتی ہے اور اس کا قرد چار فٹ تک ہوتا ہے پینگوین کوشت کور پریندہ ہے پینگوین مچھیاں شکار کرتا ہے یہ پریندہ پانی کے بجائے ورف کھاتا ہے اس کا سر اور گردن سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ وز سفید رہتا ہے ہڈیاں ٹھوس اور مضبوط ہوتی ہیں پانی میں وہ بہتر دور پر دیکھ سکتا ہے اس پریندہ کو انسان دوست کہا جاتا ہے یہ پھتروں کا گھونسلہ بناتے ہیں عام طور پر پینگوین کو آمن پسند آوی پریندہ کہا جاتا ہے مگر گھونسلہ بنانتے وقت پھتروں کے لیے یہ آپس میں لڑتے ہیں مادہ پینگوین صرف ایک انڈہ دیتی ہے پھر انڈے سینی کا کام اپنے نر ساتھی پر چھوڑ دیتی ہے اور سمندر کی طرف واپس لوڑ جاتی ہے کیونکہ اس نے انڈے کی حفاظت کرنی ہوتی اس لیے اس کے پاس شکار کا کوئی موقع نہیں ہوتا ہر صورت میں قریب ترین خوراک کی جگہ دو روز کے سفر کے فاصلے پر ہوتی ہے نر پینگوین کو چار مہینے تک بغیر کچھ کھائے رہنا پڑتا ہے جس سے اس کا آدھا وزن کم ہو جاتا ہے مگر یہ انڈے کو چھوڑ کر نہیں جاتا اسے شکار کے بغیر کئی مہینے گزارنے پڑتے ہیں مگر یہ شکار کے لیے پھر بھی نہیں جاتا اور بھوک کا مقابلہ کرتا ہے چار ماہ گزر جانے کے بعد جب انڈے ٹوڑ کر بچہ نکننے کا وقت آ جاتا ہے تو مادہ پینگوین اچانک نمودار ہو جاتا ہے اس سارے عرصے میں اس نے وقت ضائع نہیں کیا ہوتا بلکہ اپنے بچے کے لیے کام کرتی رہی اور اس کے لیے اس نے خورات زخیرہ کرنی ہوتی ہے سینک رو پینگوین ہو تب بھی ان کے درمیان ماہ اپنے لڑ ساتھی اور بچے کو تلاش کر لیتی بچے کو خوراک مہیا کرنا ایک اسکل کام ہے بعض وقت ویلد ہیں خود کافی اچھوں تک کچھ نہیں کھاتے تاکہ اپنے بچے کو خوراک مہیا کرتے ہیں جو ہر شہر ورس سے ڈھاک گئے ہیں اس وقت بہنسرہ بنانے کا کوئی طریقہ لائے نہیں جاتا ہے اپنے بچے کو سردی سے بچانے کے لیے وہاں بھین کے پاس ایک ہی طریقہ لے جاتا ہے جو بچوں کو اپنے پاؤں کی اتفار رکھ کر اپنے پیس سے گھرنے کو چاہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سب نے انفورمیشن تو سن لیے تو اب آپ لوگوں سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں پھر مجھو کہا چلے گا کہ آپ کے کتنی میری سویج ہیں جس نے زیادہ سوالات کا جواب تھا تو وہ آج کے شوٹا بھی رہا ہے دو ڈیم برانے تھے ایک رومیو ٹیم اور دوسری گھنے ٹھیک ہے میں سوالات کا آگاز کرتا ہوں پہلے میں آگاز کرتا ہوں گھنے سے گھنے سے پہلے ہم سوالات کا آگاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں آپ سے پوچھتے ہیں سوال نمبر سوال نمبر واہ گھنے یہ پینگوین پائے کہاں جاتا ہے یہ پینگوین جو ہے نا یہ کتب جنوبی میں پائے جاتا ہے لیکن اس کی کچھ اقسام ہوتی ہے وہ باقی کچھ باقی کسی اور مگم آتے ہیں پائے جاتا ہے جو میں نے گھنے کو انفرمیشن دی گھنے بیٹا بہت اچھا آپ نے جواب دیا آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے تھے ٹومیو ٹیم یہ آپ کے لئے سوال حاضر ہے کہ پینگوین کس قسم کے جو ہیں وہ پڑی ہوئی آپ میں سے کوئی بھی آنسٹ دے سکتا ہے میں آنسٹ دیتا ہوں پینگوین جو ہیں وہ مکچلیس ہوتی ہیں منفرید ہوتی ہیں جیبو گریب آپ ہی پڑیگڑا ہوتی ہے اور یہ انہیں کس طائعہ تب بھی ان میں نہیں گئے جیبو گریب آپ نے بھی کرا کنسٹ دیا پیت پیت وان وان پونٹس ٹون او پونٹس ٹون او پونٹس ٹون گنے ٹیم آپ کے لئے سوال ہے کہ جو ہوتے ہیں پینگوین ان کے نظام حضم کے بارے میں کس پتا ہے نظام حضم ان کا بہت تیز ہوتا ہے یا اپنے اتنا تیز ہوتا ہے کہ کراہ کو تیز سے قسم کر سکتا ہے رومیو ٹیم کے لئے سوال ہے کہ بہت مادہ پینگوین ہوتی ہے کتنا انڈا دیتا ہے اور پھر اس کے انڈے کو سیتھا کون ہے انڈے کر سینے کا کام کون کٹتا ہے یہ جو مہنگا مادہ پینگوین ہوتی ہے ایک انڈا مانتا ہوتا ہے جو ا liaison، وہ سینے کا کام کلتا ہے تیز ہوتا ہے وہ یہ ہے وہ خوراق وغیرہ کا جو ہے وہ انتظام ہوتی ہے اٹھنگے میں اپنی اولاد ایسی ہے سیل میں ہی جائے یہ آپ کا جواب بہت اچھا ہے اس کا مطلب ہے آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہتے ہیں ٹھیک ہے آگے اور سوالات سینکروں پینگوین ہونے کے باوجی جو میزہ پینگوین ہوتی ہے وہ کیسے کلاش کر لیتی ہے اپنے نار پینگوین کو اور اپنے بچوں کے یہ دو آنسہ بہت ایسی ہے تراہی کر لیتی ہے جو ملویوں سینکروں پینگوین کے دنیان بھی وہ اپنے نار ساکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو تراز کر بھی لیتی ہے بچوں کو خوراق کیسے مخیعہ کر لیتی ہے آپ کے لئے سوالات بچوں کو خوراق کیسے اس میں بھی لیتی ہے ہاں اچھا háچھا بچوں کو خوراق نہیں لیتی ہے تو بڑا مشکل کام تو ہے لیکن اس کے باوجود خوراک بچوں کو دیتے ہیں اور خود پوکا رہے لیتے ہیں آج دو نائی ٹیم مینر ہے آج دو نائی ٹیم مینر ہے اچھے آنسر